بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پندرہ ستمبر دو ہزار بیس بروز منگل سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سعودی عرب جانے والے مسافر واضح پلیسی کا انتظار کریں سعودی حکومت کی جانب سے جزوی طور پر سفری پبندیاں ختم کرنے کے اعلان کے بعد پاکستان میں مجود وہ افراد جو سفری پبندیوں کے باعث مملکت واپس نہیں جا سکے بے تابع سے فلائٹس بک کروانے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں تاہم پاکستان میں مجود ٹریول ایجنٹس اور فضائی کمپنیاں تحال واضح پلیسی آنے کے انتظار میں ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے ترجمان عبداللہ حفیظ سے جب سعودی عرب کے لیے فلائٹ شیڈول جاننے کے لیے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی سفارت خانے سے انہیں کوئی ہدایت مصہول نہیں ہوئی جو ہی حکام اس حوالے سے ہدایت جاری کریں گے پی اے اے تیہ کردہ ذابطہ کار کے تحت سعودی عرب کے لیے کنفرم فلائٹس کے شیڈول کا اعلان کرے گیا واضح رہے کہ سعودی عرب نے یکم جنوری سے کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے آیت سفری پبندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم منگل پندرہ ستمبر سے مخصوص حالات کے حامل افراد کے لیے بین القامی پروازوں پر پبندی جزوی طور پر اٹھائی جا رہی ہے سعودی خبریسائی جنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ پندرہ ستمبر سے خروج اودہ ملازمت اکامہ یا وزٹ ویزا رکھنے والے غیر ملکی حفاظتی زوابت کی پبندی کے تحت سعودی عرب آ سکیں گے اس اعلان کے بعد پاکستان سے سعودی عرب کے لیے فلائٹس کے بارے میں معلومات کے لیے ہزاروں افراد ٹریول ایجنٹس اور فضائی کمپنیوں سے رابطہ کر رہے ہیں اسلام آباد میں رحمن گروپ آف ٹریول کے ڈریکٹر سیلز علی نکوی نے اردو نیوز کو بتایا کہ وہ دن میں سینکڑوں ایسی کالز مصول کرتے ہیں جن میں سعودی عرب کی فلائٹس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تک سعودی سفارتکانے یا سعودی ائرلائن کی جانب سے پاکستان سے فلائٹس سے حوالے سے کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی ہم سینکڑوں ایسی کالز روزانہ سنتے ہیں جس میں اکامہ ہولڈرز یا عمرہ ظاہرین فلائٹس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں لیکن اکامہ ہولڈرز کی واپسی کے لیے طریقہ کار اپنایا جائے گا فلائٹ اپریشن کب بحال ہوگا اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی واضح پلیسی کا اعلان کیا جائے اس کے بعد ٹکٹس کی بوکنگ شروع ہو انہوں نے کہا کہ ٹکٹس کی بوکنگ سے قبل دیکھنا ہوگا کہ پاکستان سے سعودی عرب جانے والے مسافروں کے لیے کون سی شرائط لاغو کی جاتی ہیں بہت سے ممالک نے مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ اور این او سیز وغیرہ لازم قرار دیئے ہیں لیکن سعودی عرب کے حوالے سے کوئی واضح لائے عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا ٹریول ایجنٹ فرحان احمد کہتے ہیں کہ جزوی طور پر فضائی سفر پر پابندیاں ختم ہونے کا اعلان تو کیا گیا لیکن کون سی ائرلائن فضائی اپریشن میں حصہ لیں گی اس حوالے سے کوئی اطلاع مصول نہیں ہے فرحان احمد کے مطابق سعودی عرب جانے والے روزانہ سینکڑوں افراد کی جانب سے رابطے کیے جا رہے ہیں لیکن ائرلائنز کی جانب سے ہمیں کوئی نوٹفکیشن یا ہدایت مصول نہیں ہوئی اس لیے ہم مسافروں کو بھی فلحال انتظار کرنے کا ہی کہہ رہے ہیں عادل الجبیر کا شاہ ممود قریشی سے رابطہ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے پیر کو پاکستان متحدہ عرب امارات بحرین اور یمن کے وزیر خارجہ سے رابطے کیے پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق عادل الجبیر نے وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی بیان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی نے پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سٹریٹیجک تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عظم کا اظہار کیا دونوں وزیر خارجہ نے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا اور رابطے تیز کرنے پر اتفاق کیا سعودی خبری سائندارے ایس پی اے کے مطابق عادل الجبیر نے امرات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد اللہیان بحرینی وزیر خارجہ یمنی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطے کیے الجبیر نے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطوں کے دران برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا یاد رہے کہ الجبیر نے اس سے قبل کہا تھا کہ ریاض مہدے پر عمل درامت میں تیزی لانے کا مجاوزہ طریقہ کار یمنی عوام کے وسیع تر مفاد میں ہے اس سے ریاستی ادارے مؤثر ہوں گے اور یمن کے مختلف فریق متحد ہوں گے یمنی عوام کی معاشی ضروریات پوری ہوں گی کرونا کے 607 نئے مریض 37 اموات سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں مسلسل ریکارڈ کمی ہو رہی ہے پیر کو بھی 700 سے کم سامنے آئے 90 فیصد سے زیادہ مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں وزارت سید کے مطابق پیر 14 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 607 نئے مریض سامنے آئے اسی طرح متاثرین کی تداد بڑھ کر 3,26,258 ہو گئی ہے سبق نیوز نے وزارت سید کی جانب سے جاری اداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1060 افراد سے اتیاب ہوئے اب تک 3,3930 افراد اس مرض سے شفایاب ہو چکے ہیں وزارت سید کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کرونا سے 37 افراد ہلاک ہوئے امواد کی مجموعی تداد 4,305 ہو چکی ہے مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تداد 18,023 ہے جن میں سے 1293 مریض انتہائی نگداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تداد مکہ مکرمہ میں رہی جہاں 73 نئے مریض سامنے آئے جدہ میں 65 الحفوف 46 ریاض 42 مدینہ 38 المبرز 26 حائل 21 طائف 17 الزہران 16 القطیف 15 جہزان 14 خمیس مشید 13 الجویل 12 اور ابہا میں 11 کیسز کا پتہ چلا اداد و شمار کے مطابق 18 شہروں میں مریضوں کی تداد ایک ایک 12 شہروں میں دو دو اور 14 شہروں میں تین تین جبکہ چار شہروں میں چار چار افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی سعودی عرب میں متعددی امراض سے بچاو اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے وزارت سید کے ترجمان نے کہا کہ پچھلے ایک ماہ سے کرونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ کرونا کے کیسز میں کمی کے حوالے سے اب تک تمام اشارے امید افضاء ہیں شہر کی دوسری شادی پر سعودی خاتون کا جشن سعودی خاتون امی عمر نے اپنے شہر کی دوسری شادی پر اپنے بچوں کے ساتھ جشن منانے کی ویڈیوز شیئر کر کے ٹویٹر سارفین کو حیرت میں ڈال دیا سبق ویب سائٹ کے مطابق امی عمر نے کہا کہ شہر کی دوسری شادی پر وہ نہ صرف خوش ہیں بلکہ پوری طرح سے راضی بھی ہیں عرب ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے مذکورہ خاتون نے کہا کہ میں مدینہ منورہ میں رہتی ہوں جبکہ میرا شہر ملازمت کی وجہ سے دوسرے شہر میں ہے وہ اپنی ملازمت چھوڑ کے نہیں آ سکتے جبکہ میں مدینہ منورہ چھوڑ کر وہاں نہیں جا سکتی ہمیں اس حال میں چھ سال گزر گئے گزشتہ چار سال سے میں ذہنی طور پر خود کو شہر کی دوسری شادی کے لیے تیار کر رہی ہوں نیز شہر کو بھی اس پر راغب کر رہی ہوں امہ عمر نے کہا کہ شہر کی شادی کے دن میں نے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ جشن منایا اور اس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھی اپنے باپ کی خوشی میں خوش ہوں آخر وہ بھی اپنے باپ کے دوسرے گھر کا حصہ ہیں اور مستقبل میں ان کے بائی بھی دوسرے گھر میں ہوں گے امہ عمر سے پوچھا گیا کہ شہر کی دوسری شادی پر انہیں کیا توفہ دیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے شہر کو اصل اور خالت شہد توفے میں دیا تاکہ ہماری آنے والی زندگی شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو واضح رہے کہ ٹویٹر پر امہ عمر کی ویڈیو متعدد افراد نے شیئر کی ہے جس پر ملے جلے تفسرے کیے جا رہے ہیں کسی نے اس اقدام کو سراحتے ہوئے عصار و قربانی کا جذبہ قرار دیا تو کسی نے اس پر سخت تنقید کی اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اللہ حافظ